اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں بلال ساجد اور آج کی وی لاغ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سویڈن نے اپنا نیوکلئر پروگرام کیوں ختم کر دیا سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ سویڈن نے اپنا نیوکلئر پروگرام شروع کیوں کیا دیکھیں ورلڈ وار ٹو جس طرح ختم ہوئی اس کے بعد پوری دنیا نیوکلئر انرجی کے پیچھے بھاگ رہی تھی سویڈن کے آرمی چیف نے بھی اپنے لڑکوں کو لکھا کہ یار مجھے پتہ کر کے دو نیوکلئر انرجی ہوتی کیا ہے کام کیسے کرتی ہے تو سویڈن کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے جو ریپورٹ جمع کرائی اس کی فائنڈنگز سمیتھ ریپورٹ جو منہیٹن پروجیکٹ کے بارے میں تھا اس سے ملتی جلتی تھی تو اس ریپورٹ کی بنیاد پہ سویڈن نے اپنا نیوکلئر پروگرام شروع کیا اور نائنٹین ففٹیز کے انڈ پہ ان کا جو فسٹ بام تھا وہ ٹیسٹنگ کے لیے ریڈی تھا لیکن نائنٹین ففٹیز میں یہ ڈیبیٹ پہ شروع ہو چکی تھی کہ کیا سویڈن کو اپنا نیوکلئر پروگرام جاری رکھنا چاہیے یا اس کی ڈائریکشن کو چینج کرنا چاہیے سویڈن کے نیوکلئر پروگرام شروع کرنے کی دو بنیادی وجہات تھی ایک تو آبویسلی ڈیفنس پرفزز تھے ورلڈ وار ٹو کے بعد جو کولڈ وار کا ایک زمانہ چلا تو ہر ملک یہ چاہتا تھا کہ اس کا ڈیفنس سٹرانگ ہو لیکن دوسری بڑی وجہ جس نے سویڈن کو پش کیا نیوکلئر انرڈی کی طرف وہ یہ تھی کہ ویسٹ یورپ میں سویڈن کے پاس یورینیم کے سب سے زیادہ ریسورسز ہیں اگرچہ بعد میں یہ پتا چلا کہ ایکسپریکٹڈ یورینیم کی کوالٹی نیوکلئر انرڈی کے سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتی اور آج سویڈن جو یورینیم استعمال کر رہے وہ امپورٹ کرتا ہے کینیڈا سے اور دوسرے ممالک سے لیکن یہ دو بنیادی وجہات تھیں جنہوں نے سویڈش گورنمنٹ کو پش کیا نیوکلئر پروگرام کی طرف جانے پہ جیسا کہ میں نے عرص کیا کہ نائنٹین فورٹی فائیو میں سویڈن نے اپنا نیوکلئر پروگرام شروع کیا اور نائنٹین ففٹیز کے انڈ پہ سویڈن ریڈی تھا اپنا پہلا ٹیسٹ کرنے کے لیے لیکن نائنٹین ففٹیز میں یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی تھی کہ کیا ہمیں نیوکلئر پروگرام کے ساتھ رہنا ہے یا ہمیں اس کو ختم کر دینا ہے اور اس سلسلے میں جو پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کے درمیان بہت زیادہ ڈیویژن تھی یعنی یہ کوئی زیرو اور ون کا پرابلم نہیں تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے یا ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے بلکہ اکراس دو پولیٹیکل سپیکٹرم جو ڈیبیٹ تھی وہ مختلف آپشنز کے ساتھ کی جا رہی تھی کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں نیوکلئر پروگرام کو رکھنا چاہیے اور بہت اگریسیولی اس کو پرسو کرنا چاہیے کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اپنا نیوکلئر پروگرام بالکل ختم کر دینا چاہیے جبکہ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں رولز ڈیفائن کرنے چاہیے ہمیں اس کے حدودوں کو یود متعین کرنے چاہیے کچھ ایریاز میں اسے جاری رکھنا چاہیے جبکہ کچھ دوسرے ایریا سے اس کو گریجولی فیز آؤٹ کر دینا چاہیے تو ایک ڈیبیٹ تھی ایک پلٹیکل ڈیبیٹ تھی جو مختلف پارٹیز میں جاری تھی اور اس کی وجہ سے نائنٹین فیفٹیز کے اینڈ پہ جو پہلا ایکسپیرمنٹ کرنا تھا وہ ڈیلے ہو گیا سکسٹیز میں جب یہ ڈیبیٹ مزید آگے پڑھی تو ڈیفنس پرپسز کے لیے جو نیوکلئر پرام جاری تھا اس کو گریجولی سویڈن نے فیز آؤٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کی تین بنیادی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ سویڈن کے خیال میں معاشی حوالے سے یہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں تھا کہ ہم اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ نیوکلئر انرجی میں انویسٹ کریں دوسری وجہ یہ تھی کہ سویڈن کے پالیٹیشنز اس نیریٹیو کے ساتھ زیادہ اگری کرتے تھے کہ فیوچر کنونشنل وارفیر کا ہے نیوکلئر آپشن استعمال نہیں کیا جائے گا اور تیسری وجہ یہ تھی کہ سویڈن یو ایس کے نیوکلئر امبریلا میں چلا گیا تو ان تین وجوہات کی بنیاد پہ سکسٹیز کے انڈ تک گریجولی فیز آؤٹ کر دیا گیا دیفنس کے لیے نیوکلئر انرجی کا استعمال لیکن ظاہر ہے نیوکلئر پلانٹس چل رہے تھے ریسر چل رہی تھی لوگوں کی وہاں پہ جاب تھی اور مختلف حوالوں سے سویڈش گورنمنٹ پہ ایک خاص طرح کا پریشر تھا اور کہیں نہ کہیں یہ خدشہ بھی موجود تھا کہ اناؤنس تو کر دیا کہ ہم اپنا نیوکلئر بام نہیں بنائیں گے لیکن شاید اس طرح کی ریسرچ جاری رہے تو یہ جو ڈیبیٹ ہے نیوکلئر پروریم کے حوالے سے یہ اگلی دہائی میں بھی چلتی رہی سیونٹیز میں بھی چلتی رہی اور بل آخر نائنٹین ایٹیز میں پہلا ریفرینڈم ہوا جس میں لوگوں سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا ہمیں نیوکلئر انرجی رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے اور یہ ریفرینڈم اس حوالے سے بہت انٹرسٹنگ تھا کہ اس میں لوگوں کو نیوکلئر انرجی کے ساتھ جانے کا آپشن ہی نہیں دیا گیا یعنی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ سویڈش گورنمنٹ نے پوچھا ہوگا کہ کیا ہمیں اپنا نیوکلئر پروریم جاری رکھنا ہے یا نہیں جاری رکھنا لیکن عملاً اس ریفرینڈم میں لوگوں کو جو تین آپشنز دیئے گئے وہ یہ تھا کہ ہمیں نیوکلئر پروریم ابھی ختم کرنا ہے گریجولی ختم کرنا ہے یا پھر ہمیں بہت ایکسٹینڈ پیریڈ میں ختم کرنا ہے تو جو تینوں آپشنز تھے ان کا جواب ایک ہی تھا کہ ہمیں نیوکلئر پروریم سے باہر آنا ہے اس ریفرینڈم کے حوالے سے جو دوسری بات ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ بریکزٹ ٹائپ ریفرینڈم نہیں تھا یہ بنیادی طور پر نان بائنڈنگ ایڈوائزری ٹائپ ریفرینڈم تھا یعنی اس ریفرینڈم کا جو بھی نتیجہ آئے سویڈش پارلیمنٹ، سویڈش گورنمنٹ اس کے نتائج پر عمل کرنے کی پابان نہیں تھی نائنٹین ایٹیز کے اس ریفرینڈم میں زیادہ تر لوگوں نے اس آپشن کو ووٹ کیا کہ ہمیں گریجولی اپنا نیوکلیر پروگرام فیز آؤٹ کر دینا چاہیے اور ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ 2010 تک سویڈن اپنا نیوکلیر پروگرام فیز آؤٹ کر دے گا یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نائنٹین ایٹیز کے اس ریفرینڈم کے بعد سویڈن ان پانچ ملکوں میں سے پہلے نمبر پہ تھا جنہوں نے اپنا نیوکلیر پروگرام فیز آؤٹ کرنے کا اعلان کیا تھا اس میں جو باقی چار ممالک ہیں اس میں اٹلی ہے سپین ہے جرمنی ہے اور بیلجیم ہے تو سویڈن نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے نیوکلیر پروگرام کو گریجولی فیز آؤٹ کر دیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2010 گزر چکا تو کیا سویڈن نے اپنا نیوکلیر پروگرام فیز آؤٹ کر دیا کیا سویڈن نے اپنے نیوکلیر پار پلانٹس بند کر دیئے اس کا جواب ہے نہیں سویڈن میں نیوکلیر پار پلانٹس چل رہے ہیں سویڈن میں الیکٹری سٹی کا ایک بڑا پورشن نیوکلیر انرڈی سے حاصل کیا جاتا ہے اور 21ویں صدی کی پہلی دہائی میں پولیٹیکل نیریٹیو بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے اس بیانیے سے جو 20ویں صدی کی چھٹی اور ساتویں دہائی میں تھا یعنی 1960s اور 1970s میں جہاں بڑی تعداد میں لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم نیوکلیر آپشن کی طرف نہ جائیں 2006 کا سروے یہ کہتا ہے کہ 62 فیصد لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سویڈن اپنے نیوکلیر پروگرام کو فیز آؤٹ نہ کرے یہ بڑا انٹرسٹنگ ریزیلٹ ہے اور مجھے اس کی دو وجوہات سمجھ آتی ہیں نمبر ون لوگوں کے اندر یہ سنس ڈیویلپ ہوا ہے کہ نیوکلیر انرڈی کو سیفلی استعمال کیا جا سکتا ہے کنسٹرکٹیو پرپزز کے لیے اور دوسری وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ 2006 میں جن لوگوں نے سروے میں حصہ لیا یہ وہ نسل نہیں ہے جس نے جنگ عظیم دوم کی تباہکاریاں دیکھی تھی جبکہ 1980 میں جن لوگوں نے ریفرینڈم میں حصہ لیا انہوں نے جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو جو شخص ایک دفعہ جنگ کی تباہکاریاں دیکھ لے وہ کبھی نیوکلیر آپشن کی طرف نہیں جاتا ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے یہ جو ہم ہر ڈیبیٹ میں نیوکلیر نکال کے لے آتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے جنگ کی تباہکاری نہیں دیکھی جنگ کی وحشت اور بربریت نہیں دیکھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سویڈن نے اگر اپنے نیوکلیر پروگرام کو فیز آؤٹ نہیں کیا تو اس کی وجہ کیا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ 1980 کا ریفرینڈم جس میں 2010 تک نیوکلیر پروگرام کو فیز آؤٹ کرنے کی بات کی گئی تھی وہ کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں تھی وہ ایک نان بائنڈنگ ایڈوائزری ریفرینڈم تھا جس کی وجہ سے گورنٹ لیگلی اس بات کی پابان نہیں تھی کہ 2010 تک اس کو فیز آؤٹ کیا جائے اور اسی وجہ سے اس میں سستی دکھائی گئی دوسری وجہ یہ ہے کہ سویڈن کے علاوہ جن چار لوگوں نے فیز آؤٹ کرنے کی بات کی تھی وہ بھی اس پالیسی سے واپس آ چکی ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انرجی کے لیے کنسٹرکٹیو پرپرپرزز کے لیے نیوکلئر انرجی کو استعمال کرنا ضروری ہے تیسری بات یہ کہ کلائمٹ چینج اور فاسل فیولز کی وجہ سے یورپ کے اندر نیوکلئر انرجی رینیوبل انرجی یہ ٹرنڈ بہت زیادہ انکریز کر رہے ہیں یورپ کی تیس فیصد انرجی نیوکلئر انرجی سے حاصل ہوتی ہے اس لیے یہ فیزیبل نہیں ہے کہ آپ نیوکلئر انرجی کو ہنڈرڈ پرسنٹ فیز آؤٹ کر سکیں اس ساری گفتگو کی سمری یہ ہے کہ ڈیفنس پرپزز کے لیے بنایا جانے والا نیوکلئر پرگرام تو سویڈن نے سکسٹیز کے انڈ پہ ختم کر دیا لیکن ابھی سویڈن میں جو نیوکلئر پرگرام چل رہا ہے نیوکلئر پلانٹس چل رہے ہیں ان کا واحد مقصد الیکٹریسٹی جنریٹ کرنا ہے کنسٹرکٹیو پرپزز کے لیے نیوکلئر انرجی کو یوز کرنا ہے دو باتیں جو میں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ نیوکلئر انرجی کے حوالے سے سویڈن کے اندر جتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے یہ ڈیموکرائٹک نارمز کے مطابق ہوئی ہے ہم نے نیوکلئر کی طرف جانا ہے ہم نے اس کی طرف نہیں جانا ہم نے اسے فیز آؤٹ کرنا ہے یا ہم نے اسے کانٹینیو کرنا ہے یہ پوری ڈیبیٹ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوئی ہے پارلیمنٹ سے باہر بھی ہوئی ہے اور دوسری بات یہ کہ اس پوری ڈیبیٹ کے اندر مختلف لوگوں نے رائے دی ہے سیاستدانوں نے اپنی رائے دی ہے صحافیوں نے رائے دی ہے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے رائے دی ہے لیکن کبھی کسی شخص کی رائے کی بنیاد پہ اسے غدار نہیں کہا گیا اس کی حبل وطنی پہ شک کا اظہار نہیں کیا گیا اس کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا گیا مختلف پولیٹیشنز کے مختلف پوائنٹ آف ویو کو سنا گیا سمجھا گیا انہیں ایکسپلین کرنے کا موقع دیا گیا اور سب لوگ اس بات پہ متفق رہے کہ ہماری ڈسکشن صرف اور صرف سویڈن کے فائدے کیلئے ہے اس پوری گفتگو کا کوئی تعلق مملکت خداداد کی نیوکلئر پروگرام سے نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے نیوکس کی حفاظت کرے اور نیوکلئر کے سمرات سمیٹنے والوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے بہت شکریہ